اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہامر بڑی ریپورٹ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے کھلنے جا رہی ہیں کچھ تعلیمی ادارے چوبیس میں سے کل چکے تھے اور باقی تعلیمی اداروں کے باہر میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ساتھ جون سے کھلیں گے لیکن آج کی اہامر بڑی ریپورٹ اس حوالے سے ہے کہ پنجاب بھر میں تمام پرائیوٹ اور سرکاری اور نیجی کولیجز کھلنے کا نیا فیصلہ سامنے آئے ہیں جو فیصلہ آئے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ساتھ بارویں اور دسویں جماعت کی ڈیڈ شیٹ کا بھی اعلان ہو چکا ہے ہم وہ آپ کو ڈیڈ شیٹ بھی اسی مکمل ویڈیو میں دیکھیں گا تو ہماری ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کی ڈیڈ شیٹ مس نہ ہو جائے کیسر خوکر نے اعلان کیا ہے کہ تمام سکول پیر کے روز یعنی اکتیس میں سے کھلنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلنے لگی ہیں میکمہ ہائر ایڈ 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 ای کالیجز فی الحال نہیں کھولیں گے باقی پورے پنجاب میں پرائیویٹ اور سرکاری کالیجز کھول جائیں گے سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن کی مزید نے بھی کہا کہ تمام طلبہ و طالبات اور اسازہ کو کرونا ایسو پیس کی پبندی کرنی ہوگی پنجاب پھر کے تعلیمی پورٹ کے تحت میٹریک اور انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے انٹرمیڈیٹ پارٹو کا پہلا پرچس سائیکولوجی اور بزنس ٹیٹس کا لیے جائے گا انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات کا سلسلہ بارہ جولائی تک جاریوں ساری رہیں گے بارہ جولائی کو حساب اور بائیولوجی کے پرچے لیے جائیں گے چودہ جولائی کو میٹریک کا پہلا پیپر ہوگا اور ساتھ ہی عربی کا بھی پیپر لیے جائے گا جبکہ میٹریک کے امتحانات کا سلسلہ پانچ اگز تک جاریوں ساری رہے گا اور پانچ اگز کو آخری پرچہ معاشرت لونگ کا لیا جائے گا کرونا وائلس کے 22 سال دونوں جماعتوں کے پریکٹیکلز نہیں لیا جائیں گے اسے کے ساتھ ہم نے آپ کو 9,10,11,12 کی تمام ڈیٹ کا پہلے ہی انانونس کر دیا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان کی ڈیٹ شیٹ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹ شیٹ بھی اپلوڈ کر دیں گے تاکہ پریشان طلبہ و طالبات اس ڈیٹ شیٹ کو دیکھ سکیں اور اپنے پیپر کی تیاری اچھے سے کر سکیں کہا یہ بیچارہ ہے کہ جتنا دیر کیا گیا ہے اتنا ہی پیپر مشکل آ سکتا ہے اس لئے وہ طلبہ و طالبات جو کہ 24 رکھتے ہیں کہ ہم یہ سبجیکٹ میں سے صرف اتنے چپٹرز کر لیتے ہیں اور ہم پاس ہو جائیں گے وہ اس پر نہ رہیں اور وہ مکمل چپٹرز کو تیار کریں تاکہ وہ اچھے مارکس لے کر کامیابی حاصل کر سکیں دوسری جانب گزشتہ روز صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تعلیمی ادارے سا جون سے مرحل آوال کھل جائیں گے وزیر تعلیم نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری اور نیجیری تعلیم اداروں کو سادسا سا جون سے قبل قبل ویکسینیشن بھی کروانے کیونکہ کرونا وائرس کا علاج صرف اور سیف ویکسینیشن لگوانا ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ اس پار تعلیم اداروں میں گرمیوں کی چھٹیاں کم ہوں گی ہو سکتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں صرف دو یا پھر تین ہفتوں کے لیے ہوں لاہور میں سولہ ہزار ٹیچرز اور چار ہزار نون ٹیچنگ سٹاف ہے جنہیں ویکسینیٹ کرنا لازم ہیں آج کی یہاں مباری ریپورٹ سے ہم نے رکھا ہے باقی قبر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا تاکہ آپ کو ہر اس بات کا فضل چل سکے جو اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے اسی کے ساتھ چینل کو کر لیجے سبسکرائیب بیل کے اکن کو کر لیجے پریس تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کو نیٹسپکیشن آپ تک پہن جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں گا اسی کے ساتھ اپنے اور اپنے پیارکر کی خیال ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ